اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیوں اور اسلامی بہنوں میں آپ لوگوں کے سامنے ایک عظیم الشان خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہوں اور وہ ہے اسلامی انفارمیشن سینٹر قرلا اور اندھیری کی طرف سے انقریب شروع ہونے والے ڈبلومہ ان شریعہ اسٹیڈیز لیول فورت کا اعلان ہماری اس کورس کا مقصد مسلمانوں کو علم دین سے رشناس کرنا ہے اور ان کے عقائد اور عمل کی اصلاح کرنا ہے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضتن علی کل مسلمین علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے اور فرض ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کو کلمہ کا معنی و مفہوم بھی معلوم نہیں ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کو ایمان کے ارکان کتنے ہیں معلوم نہیں ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اسلام کے ارکان کتنے نہیں جانتے ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اکثر دعائیں اور ان کا معنی نہیں جانتے ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کی حقوق اور بندوں کی حقوق کے درمیان فرق کو نہیں جانتے ہم نے اپنے اس کورس میں دو اہم موضوعات کو شامل کیا ہے پہلا موضوع حقوق سے متعلق ہے اور اس حقوق سے متعلق جو موضوع ہے ہم نے اس میں آٹھ نکات کو شامل کیا ہے نمبر ایک مسلمانوں کے حقوق نمبر دو والدین کے حقوق نمبر تین اولاد کے حقوق نمبر چار شوہر بیوی کے حقوق نمبر پانچ پڑوسیوں کے حقوق نمبر چھے مزدوروں کے حقوق نمبر ساتھ غیر مسلموں کے حقوق نمبر آٹھ جانروں کے حقوق اور اس موضوع کو مندخب کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بھی ہو جائے کیونکہ قیامت کے دن اگر کوئی شخص اللہ کے حقوق کو ادا تو کرتا ہے لیکن بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تو ایسے شخص کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس پرار دیا ہے اگر کوئی شخص بندوں کے حقوق کو ادا کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن حقوق کے مطالبات کرنے والے اس کے پاس آئیں گے اور اس کے بدلے میں حقوق ادا کرنے کے بدلے میں اسے لوگوں کو اپنی نیکیہ دینے پڑیں گی اور جب اس کی نیکیہ ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کے حقوق ادا نہیں ہوں گے تو لوگوں کے گناہ اس شخص پر ڈال دی جائیں گے اور وہ جہنم میں چلا جائے گا اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص بندوں کے حقوق میں مکمل ہے اس نے بندوں کے حقوق کو ادا تو کیا ہے لیکن اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کیا اللہ کی توحید کو نہیں سمجھا صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت نہیں کی تو ایسے شخص کے بھی عامال کو برباد کر دیا جائے گا تو یہ حقوق و لباس سے متعلق پہلا موضوع ہے اور دوسرا موضوع مختصر عربی گرامر کورس اس کا مقصد ہے لوگوں کو عربی زبان و عدب کی اتنی تعلیم فراہم کرنا جس کے ذریعہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں قرآن و حدیث کے مطلب کو ترجمے کو سمجھ سکیں قرآن مجید کی صورتوں کے معنی و مفہوم کو سمجھ سکیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ترجمہ سمجھ سکیں جیسے کی قرآن مجید کی صورت الفاتحہ کی ایک آیت ہے الحمد للہ رب العالمین تو اب اس میں الحمدو کا کیا معنی ہے للہ کا کیا معنی ہے رب کا کیا معنی ہے العالمین کا کیا معنی ہے اس مختصر عربی گرامر کورس کے ذریعہ ہم انشاءاللہ بہت سارے آیتوں اور حدیثوں کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ہمارا یہ کورس بارہ مارچ بروز اتوار دوہزار سترہ کو شروع ہوگا اور تیس اپریل بروز اتوار دوہزار سترہ کو مکمل ہو جائے گا ہم آپ سے اپنی اس دینی اور تعلیمی کورس کے لیے آٹھ ہفتے کے صرف آٹھ اتوار مانگ رہے ہیں اور وہ بھی آٹھ اتوار کے صبح نو بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک کا وقت مانگ رہے ہیں امید کی آپ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس کورس میں شریک ہوں گے اور آٹھ ہفتے اتوار کے دن ہمارے اس کورس میں وقت دے کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے یاد رہے کہ ہمارا یہ گورس انشاءاللہ تقریر و خطابت کے انداز کے بجائے ٹیچنگ تدریس اور کلاس کے انداز میں چلے گا جس میں آپ اسادزہ سے سوال بھی کر سکتے ہیں اگر مسائل سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھ بھی سکتے ہیں اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ علم حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں کچھ لوگ تقریر اور خطبات کے ذریعہ علم حاصل کرتے ہیں اور کچھ لوگ مدارس اور جامعات اور اسکولوں میں جا کے علم حاصل کرتے ہیں تو جو لوگ تقریروں اور خطبوں کے ذریعہ علم حاصل کرتے ہیں ان کے علم میں وہ پختگی نہیں پائی جاتی ان کے علم میں وہ مضبوطی نہیں پائی جاتی جو ان لوگوں کے علم میں مضبوطی اور پختگی ہوتی ہے جو اسادزہ کے ساتھ بیٹھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اس دینی اور اسلامی کورس میں شریک ہونے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ادا فرمائے ہماری اس پروگرام میں جوان بوڑے مرد اور اور سارے لوگ شریک ہو سکتے ہیں جو لوگ اسلامی انفارمیشن سینٹر اندھیری میں داخلہ لینا چاہتے ہیں ہماری اس کورس میں ان کو چاہیے کہ اس نمبر پر کال کریں 8080801882 اور جو لوگ اسلامی انفارمیشن سینٹر کرلہ میں ہماری اس کورس میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر کال کریں 02226500400 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ